لیمرا نیوز آج ہی سبسکرائب کریں لیمرا نیوز اور بیل آئیکن دبانا مد بھولئے گا اس کا ذوق اس کا شوق اس کا انداز اس کی رہن سہن اور اس کی ویش و بھوسہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اگر بہت پڑھا لکھا نہ سہی لیکن زندگی کے اس میار تک پہنچا ہوا شخصیت بنتی ہے اسی کو ہم اپنی کیموز پر اتارتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت انیل کمار جین یہ ہے اور یہ عیدیہ سے آئے ہوئے ہیں ابھی بہت خوبصورت تقریر کی نہیں ہوئے لیکن آج اس اعتجاج اس اندولن کے ساتھ یہ مفتح توڑنا ضروری بھی ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اندولن ایک ہے صرف ایک سمپردائی کا ہے یا ایک جاتی کے لوگوں کا ہے انیل جی کا ہم ساغت کرتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں کہ آج بھارت کی جو تصویر پیش کی جا رہے ہیں دوسری جگہ پر تو کیا واقعی میں ایسی تصویر ہے یا ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے دیکھئے بھارت کی تصویر یہ کبھی نہیں رہی ہے پورے اتحاس میں اتحاس گواہ ہے کہ بھارت کی جو تحزیب رہی ہے وہاں مستر کا سنسکرتی کی رہی ہے وہاں ایک ساجہ سنسکرتی کی رہی ہے اور اس طرح کے جو انمادی تتو ہیں اس طرح کا جو دھرم کے نام پہ انماد فیلہ کے لوگوں کو آپس میں لڑانے والے تک سکتیاں ہیں یہ کچھ سمائے کے لیے سفل ہو سکتی ہیں لیکن اس مہادیش میں کبھی یہ سفل نہیں ہوئی ہے یہ جو آندولن چل رہا ہے یا اس بات کا ثبوت ہے یہاں کا جو جسے ہم کہتے ہیں بہت ہی پرانی بات ہے گنگا جمعونی تاجیب اس کا ایک ادھارن ہے یہاں جو رنگ بھی رنگا ہے یہ بھارت کا رنگ ہے یہ دائیورشٹی یہ جو بیبیدیا ہے یہ بھارت کی طاقت ہے کمجوری نہیں ہے اور اگر اسے کوئی کمجوری کے روپ پہ پیش کرتا ہے تو ہم لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے وہ ہم لوگوں کو باٹ کے اوشاسن کردہ چاہتا ہے یہ اصلی بھارت نہیں ہے اور انسان اللہ یہ طاقتیں پراجت ہوں گی ان کو ہارنا پڑے گا ان کو بیدان چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پر مہلاوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی سب اسکاف اس کا طریقہ سے ہیں تو کیسے یہ سمپردائی جو طاقتیں یا فاسزم کی جو طرقیں اس کو سب مل کے کیسے پراز کریں گے دیکھئے یہ آندولن جب سے شروع ہوا یہ کالا کانون جب سے آیا اور اس کے خلاف جب سے پرترود شروع ہوا ہے اس کے خلاف سنگر شروع ہوا ہے سورو سے ہی اس سرکار کی نیت رہی ہے کہ کسی طرح سے اسے ہندو اور مسلمان کا رنگ دے دیا گا ہمارے پردان منطری جی نے جا کے جھارکھن میں بولا کہ آپ بیش بوشا سے آپ پتہ کر سکتے ہو کہ یہ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں جو بیروت کر رہے ہیں مطلب انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ منورٹیز کے لوگ ہیں لیکن جیسا کہ آج اتنے دن بیٹھنے کے بعد آپ جان چکے ہیں کہ یہ جو کالا کانون انہوں نے اس سے صرف مسلمان نہیں پرباویت ہو رہا ہے اس سے جو بھارت کے جو گریب اور پچھڑے لوگ ہیں ان کے حق اور حقوق پہ بھی جو ہے اس کا بہت برا اثر ہونے والا ہے ہمارے ہاں دلک جو ہے وہ بھومہین رہے ہیں اور ابھی حال تک ابھی ابھی بھی آج کی ڈیٹ میں بھی ان کے پاس زمین سمندی کوئی ریکارڈ نہیں ہے کیونکہ وہ بھومہین ہیں ان آر سی میں کس طرح سے اپنا ناغرکتہ ہو سکتے ہیں ایک اور چیز ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک پچھلے ستر برس میں مکمنتری ہو گریہ منتری ہو پرامیسٹر ہو اس کی بھاشا بہت شالین ہوتی تھی تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بھاشا جس طریقے سے ایروگنسی کے طور پر اس کو آپ کیسے دمجھتے ہیں دیکھئے اس طرح کی جو بھاشا ہے وہ صرف اور صرف جاہل لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اگر کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے تو وہ دوسرے پڑھے لکھے آدمی کی جت کرتا ہے اس کو گیاں کی قیمت معلوم ہوتی ہے گیاں جو ہے ایسے نہیں ملتا ہے وزڈم جو ہے وہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتا ہے تو اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو دوسرے پڑھے لکھے کی کیا قدر کرے گا جس طرح کی بھاشا ستہ دیس آج بول رہے ہیں یہ ایک سڑک چھاپ گنڈے کی بھاشا ہے یا ایک لوگتانتری گوستہ میں ستہ پر بیٹھے ہوئے ہمارے ستہ پرموک کی بھاشا نہیں ہے کوئی بھی اگر مکھی منتری ہوتا ہے کوئی بھی پردھان منتری ہوتا ہے تو اس نے بھارتی سمبیدھان کی سپتلی ہوتی ہے وہ جو ہے جس نے اس کو اوٹ دیا اور جس نے اوٹ نہیں دیا ہے اس کا بھی مکھی منتری اور پردھان منتری ہوتا ہے لیکن جس طرح سے پارشیل بھاسا کا استعمال یہ ستہ دیس کر رہے ہیں یا لوگتانتر کے نام پر کلنک ہے بھارتی سمبیدھان کا مخول ہے اور یہ بہت ہی شرمناک ہے بہت ہی شرمناک ہے اور آج تک کے آجادی کے بعد ستر سال کے تحاس میں یہ ابود پور ہو ہے ان کی بہاشا ابود پور ہو ہے ان کی رازیت ابود پور ہو ہے ان کا جھوٹ ابود پور ہو ہے اور ان کا جو دمن ہے لوگتانتری کا دھکارو کا آب tox self آپات کا حال میں بھی اتنا دمن نہیں ہوا لوگوں کو گھر سے نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ بدلہ لیں گے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کا جو کمپنسیسن اوصولیں کے جو لوگ ایسی بات کر رہے ہیں انہوں نے جتنے دنگے کرائے ہیں پہلے وہ کمپنسیسن دے جنتہ دے دے گی بات بہت دو شکریان جی آپ نے ہم سے بات کی اور ایک پیغام پہنچایا تاکہ محبتوں کا پیغام بھی جانا ضروری ہے ناظرین آپ دیکھ رہے تھے کس طریقے سے انل جی نے ہم سے بات کی ہے اور امید کرتے کہ یہ آندولن جو ہے اس کے بارے میں اس کی روپ ریکھا کے بارے میں بھی جو سوال اٹھا رہے ہیں ان کو بھی سبق ملنا چاہیے کہ یہ صرف کسی ایک سمپردہ یا ایک جاتی کا آندولن نہیں ہے